ہلو ایرون اسلام علیکم ایہوپ یو اللہ رہے ہیں اگر آپ جانتے ہیں ہماراں بھی انداری تصویر ہے کارنٹ ایشیوز بیٹوین پاکستان اور افغانستان ٹونٹی ٹونٹی فور چل رہا ہے پاکستان اور افغانستان کی جو ریلیشنز ہیں یہ جو ہے ان کی بڑی ہسٹری ہے نائنٹین فورٹی سیون آن ورڈز یہ چل رہے ہیں ان میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے بھی ہیں اور آتے بھی رہتے ہیں لیکن کرنٹلی جو دونوں کنٹریز ہیں ان کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں وہ جو ہے مسائل ہیں وہ ہمارا مین ٹاپک ہے اس لیکچر کا انڈرسٹیننگ بائی لیٹرل چیلنجز انٹینشنس ہوگا ہمارا اس ٹاپک کا مین ٹیم بورڈر ڈسپیوٹس ہیں وہ کیا ہیں ٹیرورزم انسرجنسی کے مسائل کیسے ہیں ریفیجوی کرائسز کیسے ہیں وارٹ ڈسپیوٹ کیا ہے ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ ایشیوز کیا ہیں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کیسے رول ادا کر رہی ہے رول آف ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہم ایٹ تی انڈ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم کنکرویزن دیکھیں گے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی ڈیٹیل کی جانب انڈرسٹیننگ بائی لیٹرل چیلنجز انڈ تینشنز وہ کیسے ڈیر آر سیورل ملٹی فیسیٹ ایشیوز اینڈ کانفلیٹس بیٹوین پاکستان اور اوانستان ویچ پوز تھریٹس ٹو پیس ان بہت کانٹریز جیسے میں نے کانٹین میں ڈسکس کیا ہے ڈیر آر ملٹی فیسیٹ ڈ ملٹی ڈیمیشنل ایشیوز بیٹوین بہت کانٹریز سب سے پہلے بارڈ ڈسپیوٹ دیکھ لیتے ہیں بارڈ ڈسپیوٹ میں یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان اور اوانستان کا بارڈر یہ بارڈر ایشیوز جو کہ ایٹین نائٹی ٹو میں اس کو نام دیا گیا تھا جب پاکستان آزاد ہوتا ہے نائٹین فورٹی سیمن میں تو اس کے بعد پاکستان اس سے کانٹینیو کرتا ہے لیکن افغانستان اس سے مینلی ایکسپٹ نہیں کرتا جو بھی گورمنٹ آتی ہے بعض وہ خموش ہو جاتی ہیں لیکن مینلی یہ مسائل نہیں ہے یہ مسائل ہیں اب ہے کیا ڈیٹیلز کے ہیں اس کا کانفلیکٹنگ تریٹوریل کلیمز ہیں وہ اٹک تک کہتے ہیں کہ ان کا حصہ ہے افغانستان کا حصہ ہے پاکستان کی سرزمین ان اپیکٹ آن بائیلیٹرل ریلیشن جو کہ ان کی ایڈیولوجی جو ہے اگر وہ اس کو فلفل کرنے کیلئے کچھ بات کرتے ہیں تو وہ کانفلیکٹ آ جاتا ہے دونوں کنٹریز کے ترمیان مثال recent incidents are dispute related to border crossing and security concerns اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو border ہے پورا تقریباً بائیس سو بون کلومیٹر ہے 2252 کلومیٹرز ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس میں بڑے مشکل اور دشوار علاقے ہیں اس میں پہاڑ بھی ہیں اس میں دریا بھی ہیں اس میں ندیاں بھی ہیں اس میں سخت خوش قسم کی چٹانے بھی ہیں سہرا بھی باز آ جاتے ہیں اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پر آپ فلی پیٹرولنگ نہیں کر سکتے ہر ٹائم ٹھیک ہے اور اس طرح کا border بھی پورس border ہے ابھی کوئی دو چار سال پہلے یہاں پر فنسنگ سٹارٹ ہوئی لیکن وہ بھی ہنڈرڈ پرسن کمپلیٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ادھر انفلٹریشن ہوتی ہے یہاں سے ادھر انفلٹریشن ہوتی ہے کیونکہ لوگ دونوں اطراف ایک ہی طرح کے ہیں سیم لینگویج بولتے ہیں پشتون کمیونٹی ہے منلی ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے افغانستان کے لوگ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں رہ رہے ہیں تو ان کو پہچاننا عام انسان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے ویدہ رہی ہے افغانی یا پاکستانی پشتون جس کی وجہ سے border کے جو ڈسپیوٹس ہیں ٹیررزم سے اسوسیائٹڈ ان کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے یہ border ڈسپیوٹس ہیں ٹیررزم ان انسرجنسی کے مسائل یہ دیکھیں یہ یہ فینسنگ کا فوٹو لیا ہوئے جو پاکستان آرمی نے وہاں پر لگائی ہے پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان میں انفلٹریشن کرتا ہے یہاں پر انسرجنسی آف ٹیررزم کرتا ہے واپس وہاں پر جا کر سیٹل ہو جاتا ہے ڈیٹیلز کے ہیں انسرجنسی آف ملیٹن گروپس آہ اپریٹنگ ان بورڈر ریجن امپلیکیشن فار ریجنل سیکیورٹی این افرٹس ٹو اڈریس تا ایشو اگزیمپل کیا ہے جی ریسنٹ کلیشز آر اٹیکس اٹریبیوٹی ٹو ٹی ٹی پی این ادر ملیٹن گروپس اپریٹنگ ان بورڈر ایریاز ٹھیک ہے تقریبا پچھلے دو تین سال سے جب سے ٹو تھاؤزن ٹوٹی ون سے آہ طالبان گورنمنٹ آئی ہے افغانستان میں اس کے بعد پاکستان کے ایک لیمز آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو تحریکی طالبان پاکستان ہے وہ اس کو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے انہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہے اور وہ وہاں سے سہیٹا لوگر پاکستان میں اٹیک کر رہے ہیں اور اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر لاکھوں افغانی ماجرین رہتے ہیں اور یہ تقریبا زیادہ دور سے جو سوویٹ یونین کا جو ٹیک ہوا تھا افغانستان میں اس کے بعد سے یہ لوگ پاکستان میں ہیں اور ان کی دوسری تیسری ناصل یہاں پر چل رہی ہے لیکن ابھی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ان کو واپس بیجنے کے لیے ایک بڑی تحریک سٹارٹ ہوئی کرنٹ سیٹ اپ آف اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو جس کی بات بہت سارے لاکھوں لوگ واپس بھی بیجے گئے جس کی وجہ سے ان کے اندر بڑا ہیٹریڈ آیا ٹھیک ہے وہ مزید انٹی پاکستان قسم کی ان کا فینومینا یا ان کی ایڈیولوجی ڈیولپ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ مسائل بھی ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کا جو کرکیٹر تھا وہ ورلڈ کپ کے میچ میں وہ جب جیتے ہیں تو پھر وہ اپنا جو مین آف تی میچ پرائز ہے وہ ان کو نومینیٹ کرتے ہیں کہ یہ میری طرف سے افغان ریفیوجز کے نام پہ جن کو پاکستان واپس بھیج رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ زیادہ در وہ لوگ یہی سے ڈیولپ ہو کر ورلڈ وائٹ گئے ہیں وارٹر ڈسپیوٹس ہی وارٹر ڈسپیوٹس کیسے ہیں پاکستان کا جو میپ ہے پاکستان فر ایزامپل یہ پاکستان ہے اور یہاں پر افغانستان ہے یہاں پر کچھ ایسے دریاں ہیں جو کہ ندیہ ہیں جو اغانستان سے پاکستان آتی ہیں کچھ اسے پاکستان سے اغانستان جاتی ہیں لیکن جو مینلی جو ریور کابل ہے وہ پاکستان کی چترال کے علاقے سے نکلتا ہے اور اغانستان میں انٹرو ہوتا ہے اور وہاں سے پھر پاکستان میں آتا ہے داہل ہوتا ہے جس کی اوپر اکثر ڈیم بنانے کی بحث ادھر چلتی رہتی جب انڈیا کی وہاں پر انفلونس تھا حامد کرزی کے جو گورنمنٹ تھی اس میں اور اشرف غنی کی بھی گورنمنٹ میں تو پھر کیا تھا وہاں پر وہ مینلی وہاں پر ڈیم تعمیر کرنے کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں کہ ہم ڈیم تعمیر کرتے ہیں پاکستان کا اس پر تحفظات تھے جبکہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ہم چترال سے ہی ڈیم تعمیر کر لیں تو یہ وائس ورسہ ہے افغانستان کو اس پر اعتراض ہے پاکستان کو افغانستان پر اعتراض ہے آگے چلتے ہیں ٹریڈ اینڈ ٹرانزیٹ ایشیوز افغانستان جو ہے لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان کے ساتھ کوئی بھی سی یا پورٹ یا اوشین نہیں لگتا اب ہوتا کیا ہے کہ افغانستان کی جو مینلی ٹریڈ ہے وہ ناظرن ایریا سے تو کرنی مشکل ہے وہ پاکستان کے رستے سے ہی کرتے ہیں چمن بارڈر یا ترخم بارڈر کے تھو پاکستان میں ان کی ٹریڈ انٹرو ہوتی ہے پھر پاکستان کے جو شپنگ ایریا سے ہیں گوادر یا کراچی وہاں سے وہ آتی جاتی ہے مینلی تو ہوتا کیا ہے کہ اکثر اس کے مسائل ہو جاتے ہیں جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان ان کو بین کر لیتا ہے جو کہ ان کی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے پاکستان کے تو نیشنل انٹرسٹ میں لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو یہ مسائل ہیں کہ وہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے وہاں سے منشیات آ رہی ہیں پاکستان کے اندر یہاں سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی سمگلنگ ہو کے وہاں پر چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ریٹس بڑھ جاتے ہیں ویٹ کے مسائل آتے ہیں رائز کے مسائل آتے ہیں فروٹس کے مسائل اکثر آپ کو حبرم میں سننے میں ملتے ہوں گے اگزامپل ریسنٹ ڈسٹرپشن اور نیگو سیشن افیکٹنگ ٹرین ٹرانزیٹ بیٹوین ٹو کنٹریز پولیٹیکل انسٹیبیلٹی پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ان دونوں کنٹریز میں بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر تو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ڈے ون سے ہی ہے یہاں پر آپ کو ڈکٹیٹیٹشپ بھی نظر آتی ہیں انسٹیبیل پولیٹیکل گورنمنٹ بھی نظر آتی ہیں لیکن افغانستان کے حالات یہاں سے بھی دو ہاتھ آگئے ہیں وہاں پر آپ کو فارن ایگریشنز نظر آتی ہیں وہاں پر آپ کو اٹیکس نظر آتے ہیں وہاں پر ملک اندر کی جو مسائل ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں متلف گروپ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں نظر آتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو وہ ایکسپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں اطراف کی جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹیز ہیں وہ منلی جو نیشنل پولیسیز ہیں ان کو لے کر آگے چل ہی نہیں پا رہی ہیں کہ مسائل حال ہوں کیونکہ ایک طرف بھی گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے دوسری طرف بھی گورنٹ سٹیبل نہیں ہے تو لہٰذا وہ جو ڈیٹ ٹو ڈے ایشیوز لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں ج جا رہے ہوتے ہیں اس کے دوران پاکستان نے یو ایس کو سپورٹ کیا یہاں سے جہادی کروائیاں وہاں پر ہوئی ہیں اس کے بعد پھر پاکستان نے یو ایس کو سپورٹ کیا اب افغانستان ہے افغانستان میں انڈیا کا بہت بڑا انفلونس تھا ٹھیک ہے انڈیا کا انفلونس افغانی کی گورنمنٹ کے انڈر تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ مسائل تھے کہ انڈیا کا انفلونس افغانستان میں کیوں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی چائنہ کے انفلونس بھی جو طالبان گورنٹ ہے اس کے ساتھ چائنہ کی کافی اچھے تعلقات چل رہے ہیں تو جو ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں ان کی جو انفلونس ہے افغانستان کے انڈر اس کا یا تو پوزٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے یا تو نیگٹیو ایمپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان پر جس کی وجہ سے دونوں کانٹریز کے جو میوچر ریلیشنز ہیں وہ ٹھیک طرح سے فل کنکلوجن کیا ہے جی کال ٹو ایکشن ایپورٹنس آف ڈائلوگ ہے ٹھیک ہے دونوں سٹیبل گورنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلوگ کریں کوپریٹ کریں کانسٹرکٹو انگیجمنٹس کریں تو ایڈریس بائی لیٹرل ٹینشنز این پروموٹ سٹیبلیٹی اندار ریجن ورنہ مسائل ہوتے رہیں گے اسی طرح سے تو یہ دونوں کانٹریز ہیں ان کے مسائل جس طرح بھی ہوں لیکن ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ دونوں پڑوسی ہیں دونوں کا بورڈر ہے ہزاروں کلیومیٹرز پہ دونوں کا کلچرل روٹس ہیں کلچرل ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے لہٰذا پولیٹیکل سٹیبلیٹی وہاں بھی ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی پاکستان میں بھی اور پولیسی میکنگ جو ہے لانگ ٹم کی بنانے کی ضرورت ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے تب جا کر پاکستان اور روانستان کے تعلقات سٹیبل ہوں گے وہاں پر سٹیبلیٹی ہوگی تو پاکستان پر اس کا امپیکٹ ہوگا وہاں پر انسٹیبلیٹی ہوگی تو پاکستان پر اس کا نیگٹیو امپیکٹ ہوگا امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی جو کرن ایگریشن چل رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ